بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہم ڈسکس کریں گے ہائیڈریشن انرجی آف آئین اب ہائیڈریشن انرجی ہوتی کیا ہے کہ انرجی ریلیز ون ون مول آف آئین اس سراؤنڈ بائی وارٹر مالیکیول اس کالڈ ہائیڈریشن انرجی آف آئین مطلب آپ کے پاس ایک مول کوئی آئین ہے اور اس کو جو وارٹر کے مالیکیول سراؤنڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم جو ہے وہ اس انرجی ہائیڈریشن انرجی اور جو آئین ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈریٹڈ آئین کہتے ہوتے ہیں اب جب بھی جو ہے نا وہ ایک سلیوشن بنتا ہے ایک آئین جو ہے وہ پانی میں ڈیزول ہوتا ہے کائنی کمپاؤنڈ کو جب آپ پانی میں ڈیزول کرتے ہیں اس کے دو سٹیپ ہوتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سیپریشن آف آئین آف لیٹس کہ جو لیٹس ہے آپ کے پاس جو کرسٹل ہے اس میں جو آئینز ہے پوسٹیو آئین اور نیگٹیو آئین دونوں کو سیپریٹ کرنا لہذا یہ ایک انڈو تھرمک پروسس ہوگا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ جو سولونٹ کے مالک یہ آئین کو کور کریں گے اور اسے کس فورس کے ذریعے کریں گے اسے ہم کہتے ہیں آئین ڈائپول فورس لہذا یہ ایک 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 سو تھرمک پروسس ہے مطلب یہ کہ سیپریشن آف جو آئینز ہے یہ ایک انڈو تھرمک پروسس ہے جبکہ سیپریشن جو ان کا آپس میں ڈیزولو ہونا ہے یہ ایک جو ہے وہ ایک سو تھرمک پروسس ہوگا یہ اس طرح سے آئین جو ہے جیسے کہ اب آپ لگا لے کہ آپ نے کسی ال کو پانی میں ڈیزولو گیا ہے تو پٹاشیم کو جو ہے نا وہ وارٹر کا اکسیجن اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا جبکہ کلورین کو ہائیڈروجن اٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اوکے اب جو فیکٹر ہیں جو کہ ہائیڈریشن انرجی کو کنٹرول کرتے ہیں سب سے پہلا ہے سائز آف آئین سائز آف آئین جو ہے جتنا سائز کا آئین بڑا ہوگا اتنی انرجی کام ہوگی اس کی وجہ کیا ہے بڑے سائز والے جو آئین ہوتے ہیں ان کا نیوکلیر چارج بلکل کام ہوتا ہے جیسے بڑے سائز والے آٹم کا ہوتا ہے تو اب جب نیوکلیر چارج کام ہوگا تو وہ پانی کے مالیکل کو اٹریکٹ بھی جو ہے وہ لیس فورس فولی کرے گا اس وجہ سے اس کی ہائیڈریشن انرجی کام ہوگی دوسرا ہے کنسنٹریشن ہائیڈریشن انرجی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے جیسے جیسے آپ سلیوشن کو ڈائلیوت کرتے ہیں مطلب جتنا زیادہ سلیوشن ڈائلیوت ہوگا ہائیڈریشن انرجی اتنی ہی کام ہوگی اگر آپ فردر کسی سلیوشن کو ڈائلیوت کرتے جائیں تو ایسی ڈائلیوشن جس پہ ہائیڈریشن انرجی جو ہے وہ بیسیکلی زیرو ہو جائے اسے ہم انفینٹ ڈیلیوٹ سلیوشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی اللہ تعالی آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو جو ہے نا دوبارہ دیکھ لینا تاکہ آپ کے تمام پوائنٹ جو وہ کلیر ہو جائیں